ہم نے ہمارے عرقی مشورہ، ہمارے عمیر صاحب محترم، نائف عمیر اور ہمارے سفرستیالہ صاحب، سفزادہ صاحب یہ سب موجود ہے تحریک بہت بڑی امانت ہے انشاءاللہ ہم جو کبھی نہیں بولے کے آج یہ جو کہہ رہے ہیں بار بار کبھی دیوی پر کہ ہم نے ہم سے بڑے مذاقرات کی ہے مگر وہ مانی نہیں اور ان کا ایک ہی زرطہ کہ ہم نے جانا ہے فیضابات تو میں مقصر وقت میں وہ ساڑھ امیر صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسی رات جس کی صبح پر ہمارے امیر محترم، ہمارے قائد محترم، ہمارے دیو کے دلتن حضرت عمیر حافظ صاحب سے رضوی حافظ اللہ وہ برکار ہو گئے اسی رات جب ہمارے مذاقرات ان سے ہوئے تو جس میں شیخ رشید، نور راکھاتی اور ان کے ساتھ ہمارے اداروں کے مقدر اداروں کے سربراہان موجود تھے ان کے سامنے ہمارے باقشید شروع ہوئی اور اسی قطہ سلسلتہ جو پہلے سے جاری تھا کہ انہوں نے ہم سے ٹائم مانگا تھا دو مہینے کا اور اس کے اعلان کو دو جرازم نے کیا تھا تو ہم نے ان کو کہا کہ ریکھو وہ ٹائم کلی بار آ رہا ہے تو آپ ابھی تک کیا کرنے جا رہے ہیں اسی رات کو ہمارے سامنے انہوں نے ایک ڈراف پیش کی اور وہ ڈراف ایک مزمبر کی قرار رات تھا انہوں نے کہا کہ ہم اس قرار رات کو اس عملی میں پیش کرنے جا رہے ہیں جب ہم نے وہ قرار رات کو اس کی مطلب رہ کی تو اس میں ہمارے معاہدے کا سرے سے زکر ہی نہیں تھا بہن کوئی زکر ہی نہیں تھا ہمارے معاہدے کا بہت دنوں نے ایک مزمبر کی قرار رات تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ مزمبر کی قرار رات کو اس سے پہلے آپ پیش رہ کر چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پانچ مہینے پہلے فیضابات کے مقام ہر جب ہمارے آپ سے مضاقرات ہو رہے تھے اسی وقت کہ آپ نے اسی قرار رات اس طرح کی قرار رات کی ہمیں کہا تھا کہ ہمیں مضامتی قرار رات پیش کرتے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ فرانس نے اس سرکاری سطح پر میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھتا بھی کی ہے اور ہم سرکاری سطح پر ایک مزمبر جواب چاہتے ہیں سب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے تو ہم ٹائم دے دے ہمیں ہم نے ٹی مہینے دیا پھر ٹی مہینے کے بعد دو مہینے اور دیا میں نے کہا کس طرح پردہ مذاق کے ساتھ کر رہے تھے یہ روڑ پہ آنے کے لئے بزید ہے میں نے کہا ہم پانچ مہینے ہم نے آپ کو دے دیئے اور اس پانچ مہینوں سے پہلے حضورت کے پرابیر المجاہدین نے ایک مہینہ دیا تھا جب فرانس نے یہ کام کیا تو ہو گی آپ نے ایک مہینہ آئی کو ٹائم دیا تھا تو میں نے کہا کہ کوئی آپ کو ہم کتنا بڑا ٹائم بھی دے اور پھر آپ معاذہ بھی کریں اس معاذہ پر آپ کی دستخط بھی ہو یہ جو شیخ رشید ہے یہ ہمارے سامنے ہو کے رہا تھا وہ ہمارے سامنے چیز چیز کر کے رہا تھا کہ ریکھو میں اگر دستخط کروں گا کیونکہ انہوں نے کہا ہماری پر اعتماد کرو تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں دستخط کروں گا تو پھر میں اپنی دستخط بھی پاس رکھوں گا جو میں دستخط کروں گا اس کا بھی میں پاس رکھوں گا اور پھر میں چاہے ایک بزارت ہو ایک بزارت تو کیا پھر میں سو بزارت کی بھی قرمان کر دوں گا اور میں بڑا ہو جائے کہ سب میں نبوت ہو میں بڑی چیزیں تحقیم ہیں ہم نے کہا کہ حقیق ہے جب آپ اور آپ کے اداروں کے لوگ یہ چاہتے ہیں ہم بھی اس ملک میں کبھی نہیں چاہتے کہ بدم نہیں ہو اور آپ کو اتنے بڑے مشکلات دوام کہیں کہ نہیں نہیں ہم اس مسئلے کے حل چاہتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے اگر دو مہنے پاچھوئی یہ حل ہو جائے تو اللہ صرف حالیان پاکستان کا نہیں بخدا یہ تحریف پوری عمت مسلم کا جو ہے وہ قرضہ کرے گا اور ہمارے آن کے حضور کے سامن ہم سو رو جائیں گے انہیں کہا کہ دو مہین اور پیم دیتے ہیں وہ خدا پر دوسرے بزارات پر غصہ ہو گئے کہہ رہے تھے کہ جب آپ لوگ اسی فرق پیرا نہیں دے سکتے تھے تو آپ نے دستخط کیوں گی کہہ جب میں دستخط کروں گا تو پھر میں پیرا کیوں گا یہ ان کی الفاظ ہے مگر اس کے باوجود بھنی بھی پہ آ کر جور بول رہا ہے کاؤں کے سامنے کہ ہمارے ہم کے ساتھ کوئی بیٹک ہی نہیں ہوئی میرے ہم کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی لانت اللہ بھی عزب تعلیم ہم نے کہا ہم نے کہا ہمارے والے کا کوئی سکر ہی نہیں ہے اس لیے ہمارے سے موتہ پورا کر لو انہوں نے کہا خیر آپ جیسے بھی ہے آپ اس ڈراف کو لے لو آپ پھل آپ اس کو دوسرا کوئی ڈراف تیار کر لو پھر اس پر بات چیت کرتے ہیں میں نے کہا یہ ڈراف کوئی نہیں منظور آپ خود کر لیں آپ نے کہاں ہم کرتے ہیں یقین کرے جن کے ذریعے جو کہ ہمارے یہاں پر لوکل ہمارے اداروں کے لوگ ہیں اور جن کے ذریعے اکثر مضاقرات کی رابطے ہوتے ہیں تینک ہمارے قائد محترم کی گرفتاری سے دو یا تین گھنٹے پہلے ابھی میں راستے میں تعلیٰ اور اسے میں جا رہا تھا میں نے ان سے بات ہوئی بڑی لمبی بات ہوئی انہوں نے کہاں کی پیسے تو میں نے کہاں ہمارے امیر محترم کو جو کہ آپ منڈی باؤدین کے ابھی وہ آراب فرما رہے ہیں جو جو ہی وہ اٹھ جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ درافٹ پر بات کر کے پھر آپ کو بتا دیتے ہیں اور پڑی لگ پڑی لگ میں جو فرگورنٹا ٹھیک ہے یعنی ہمارے نوزاقرات ابھی جاری تھے ہمارے طرف سے یہ بھی نہیں ہوتا یہ جو بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں بس ہم نے نوزاقرات کے دروازے بند کر دیئے اور اب آمک لیں گے میں نے ان کو یہ کہا کہ ہمارے ابھی اسی وقت اسی جب جب وہ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ ہم اس ڈرافٹ پر بات کریں گے پھر وہ آمک کو سیر کر دیں گے پھر آپ نے اپنے کومیٹر کے سامنے اس کو پیش کر کے پھر ہمیں وہ کہہ کر دینا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں دو گھنٹی بھی نہیں گن رہے تھے کہ خبر مل گئی انہوں نے دنیا کی بترین بدہری وحیشت نہیں کرتے ہوئے ہمارے قائد مطنبوگا اطلاف کر دیا آپ کا اطلاف کر دیا ہے اب یہ میڈیا کو کہہ رہا ہے انہ جگہ جگہ پر ہا ٹھیک ہے اگر ہم نے ایک امیر کو گرفتار کیا تو کیا ہی کہا یہ عدد عمل کسی بھی طور پر نہ اخلافی ہے نہ آئینی ہے نہ شریع ہے تو میں نے کہا عدد عمل کا بات میں بتائے پہلے بتائے کہ جو عمل ہوا اطلاف کی کیا ہی اخلافی آئین اور شریع ہے آپ نے تو وعدہ کیا وعدہ کی باستاری بھی نہیں کی ہم جو لکھ رہے ہیں تو پھر ہم ہم اپنے امیر کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں پھر جو معاہدے کے آپ نے خلاف ورزی کی پھر ہم اپنے معاہدے کے لیے میلان میں لکھ لے گئے ہیں کہ آپ حالت پڑ رہا ہے یا کون کو کہ آپ جھوٹ پڑ رہے ہیں کیونکہ معاہدے کے آخر اشک میں لکھا تھا کہ جس نے بھی اس معاہدے کے خلاف ورزی کی تو اسی وقت یہ معاہدہ جلالاً تصور کیا جائے گا اس لیے جواب میں اشک کی گی پھر ہم اپنے معاہدے کے لیے ہم نے آواز بتایا پھر اس کے بعد جو ہوا الحمدللہ پوری قوم سر کو پہ آ گئی میرے قریم آقا کے غلام سر کو پہ آ گئی تقریباً سو بھان میں سے زیادہ جب وہ پر الحمدللہ حضور کے غلاموں نے در نہ دیا وہ جو جیس جیس کرتے رہا تھا کہ میرے خلاف اگر دو سو بندی میں نکل آئی تو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ آج یہ پوری قوم آپ پر لانت کر رہی ہے میرے خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہماری دین ان کے ساتھ مضاقرات میں ہیں اور ہم بھی سے پہلے ان کا یہ حضار حل کر رہے ہیں اور آج کو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ نقصان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کتنی مو ہیں آپ کے کتنی پر دہجور بکشکنی آپ کریں گے اس لیے کہ پھر انہوں نے ہر جگہ پر ہمارے خلاف ایک میں حد تے بے سر سامانی کے حالت میں جو حضور کے لیے خالی بات میدان میں دے انہوں نے ذرک پہ انتحاف دیا اور ہر جگہ پر ہمارے کارکنوں کی اوپر سیدھی پہلنگی اور ہزارے ہزاروں کارکن وہ بہترین زہنی ہو گئے شریف ترین اس کے بعد جو یہاں مرکز میں ہوا جب یہ سب بات ہو رہی تھی تو اسی وقت جب مرکز میں انہوں نے حملہ کیا تو اس کے بعد ہمارے جو اداروں کے ایک سروراہ ہے انٹہائی ذمہ دار شخصیت ہے مجھے ایک ذریعے سے ان کا پیغام نلا کہ آپ پوراً اسلام آباد آ جائے اور اس مسئلہ کو ہم حل کر دیتے ہیں میں آیا اسلام آباد اسی وقت تھی اور اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی انہوں نے مجھے یقین دلائیا اور کہا انشاءاللہ تعالی یہ جو ہوا ہے یہ ضرب ہوا اور یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے نائب لی ہے ہمارے اداروں کے سیکیورٹی اداروں کے نائب لی ہے اور اس کی وجہ سے تنا بڑا نقصان ہوا ہم مزید نہیں چاہتے کہ کوئی نقصان ہو میں نے کہا جو کچھ ہوا ہے وہ تو شائد ہے اور تاریخ رہا کم ہو گئی کربلا کی آپ نے کس کس انداز میں ہمارے کارتونوں کی اوپر تضاف ہے کہ ان کی موں میں اپنے تضاف ڈالے جو ویڈیو سامنے آ رہے ہیں خدا کی قسم وہ تو بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا اتنے بھی کوئی بندہ کوئی ریاست اتنا ظلم کر سکتا ہے اپنے ریایہ پر جنہوں نے کبھی بغاوت نہیں کی وہ کبل آمیر مجائید فرماتے تھے ہم سے کوئی یہ سرٹیفیکیٹ نہ لے کہ تم کتنے محب بوطنوں کہ جو حب الوطنی ہم میں ہے وہ ہمیں بتائیں کسی اور میں آپ فرما دے کہ کامل حب الوطنی یہ ہے کامل کہ مندہ اپنے وطن سے بھی محبت رکھے اور وطن کی دشمنوں سے نفرت بھی لکھے اے لبائک والے اپنے وطن سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس وطن سے مراہ حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ وطن اس نظریہ پر بنی ہے جس نظریہ کے لئے میرے صحیح جو شہدہ عمیر نیبا عمیر حمزہ کی وجود کی اٹھارت اکڑے بنیتے ہیں یہ اسی نظریہ پر بنے ہیں جس پر اہد کے لئے میرے کریم آقا نے اپنے مو مبارک پر اپنے چہرہ مبارک پر پتر برداشت کیے تھے یہ اس نظریہ پر بنا ہے جس کے لئے ہمارے اسلام نے جہر اور سعوبتیں پر برداشت کیے تھے اس لئے ہمیں اس وطن اس وجہ سے محبت ہے مگر یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ جو اس وطن کے دشمن ہیں آپ ان سے دوسریہ بڑھائیں ہم وہ کامل جو بلوطنی میں ہے ہمارے اندر جہاں ہم اس وطن کی دشمنوں سے کامل نفر بھی کر دے گئیں اس لئے جو حالات کنا رہے ہیں جو کچھ لوگوں کی ذریعے یہ قوم کو ایک اور طریقے سے کوئی دوسرا پیغام دینا چاہتے ہیں میں جاتا ہوں کہ آپ لوگ فرکل اپنی آنکھیں دلے رکھیں فرکل جسی مسائل شاشتار کو انشانہ فتح قریب ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا یہی جو آپ نے جس انداز سے اور جس اس رکامت اور اخلاص کے ساتھ میرے مصطفی کریم کے عزت عبرو کیلئے آپ میگان میں رہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیم رشان فتح قریب ہے آپ کو یقین کریم اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہو گئی اور کہ ہم نے جائے شرم رہنگا ہے یہ نہیں ہونا جائے یہ تھا ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جو دن میں تین دن میں یہ معاملہ پورا مکمل تو ختم ہوں ہم نے کہا ہم تو کوئی شوق ہمارا نہیں ہے کہ دواز جالے گا روڑ کے بند ہونے سے آپ کو شاید اپنے تکلیف نہ ہو جنہیں تکلیف ہم کو ہوتی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ حضور کے حضور کے لئے آخری حضور جب کرتے ہیں تو ہم پھر مینام میں نکلاتے ہیں لیکن آپ تو یہ روڑیں روزانہ کی بنیاد پر وی آئی پی مومنٹ میں بند کرتے ہو یہ تو روزانہ کی بنیاد پر آپ ایمولینسز کو روکتے ہو اور یہ تو روزانہ کی معمول کہ یہ اب مکمل معمول بن چکا ہے کہ کسی بھی وی آئی پی مومنٹ میں فلاش جگہ پہ ایمولینس بس گئی اور اس میں اگرد ہو گئی یہ تو معمول ہے خبر ہم روزانہ کی بنیاد پر سن رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے کتنا بڑا کتنی دان کی کتنے بڑے کہ وہ سوچ سے بھی باہر ہے ہم نے اپنے حلقوں کے لیے روڑ بن نہیں دیئے ہم نے پھر بھی کہا فریاد کی لیکن ہم نے کہا ہم اسی وقت آخری حد میں آ جاتے ہیں جب بات میرے رسول اللہ کی اس لیے ہمیں بھی تکلیف ہے روڑ بن کرنے کی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس کے سامنے یہ چیزوں کی کوئی حصیت یہ نہیں ہے اس لیے ہونسی وقت جب ان سے بات پوئی دونوں نے کہا کہ ہم اپنے تین اتنین چار پانچ اترائیس بلدے یہ مقم اس کو ہم سے رکھ کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ تمام عملات کو دے کر لے گے یہ جو اتنی بڑی ذراعبی ہوئی ہے یہ تمام کے تمام انشاءاللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پلئیر کرتے ہیں ہم نے کہا ٹیس ہے لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے حموزی مطالبہ پر قائم ہے ادھر سے فورا ادھر سے فورا مجھے ادھر سے فورا مجھے سرکاری جہاز کے ذریعے بیس پچیس منٹ میں ادھر اسلام آباد سے لاہور پہنچا دیا لیا خود میرے ساتھ وہ لوگ بھی تھے اور دوبارہ سے ایک مضاقرات کا آغاز ہوا ہمارے ساتھ فیضی صاحب اور مختی عمیر حضی صاحب اور علامہ غلام بہت بہت داری صاحب تھے ہم بیٹھ گئے پھر پھر سے وہی بات شروع ہو گئی یہ نوڑی کاؤں یہاں کے جو جورنمال پنجاب ہے غلام صاحب ورنام ہے وہ تھے اور ساتھ میں وزیر قانون رجع بشا رکھتے باقی منشلیٹ رکھتے آئی بھی پنجاب ہی سارے لوگ موجودتے ان کے سامنے پھر الحمدللہ بات شروع ہوئی اور اسی بات میں وہ ہم نے آگے وہ اس کو کہا کہ اب اس بات کو تم آگے پہنچاؤ اور ہماری مطال بے پر عمل کرو پھر آج بارہ ایک بجے کے دن سے تقریباً چار بجے تک دوسرا دور ہوا جس میں ہم نے ان کے سامنے اپنا مطال بے رکھتا پھر ہماری مطال بے پر آپ عمل کرو اور جو معاہدہ ہے اس کو پورا کرو اس کے بعد ہموں نے ٹھیک ہمیں ٹھیک ہم موسیقی 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 آپ یقین کرو انشاءاللہ تاریخ انہیں یہ بات یاد رکھی جائے ہوئی آج بھی آپ کے پنجاب کے گورنر نے پھلکے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو ایسے لوگوں کو کہیں نہیں دیکھا آپ نے کہا کیوں ہم نے کہا گورنر صاحب کیوں انہوں نے کہا ابھی تک تو آپ نہیں کسی دوسری ایش اوپر آپ پر ایک بائیار ہے آپ کی اوپر شورت کی اوپر بھی تیس سو دو کی بائیار ہے آپ پر شروع فور ہے آپ پر پڑے مگتے میں بن چکے ہیں اور آپ کلادم ہیں لیکن آپ نے نہ آپ نے ایک بائیار کا رونا رویا نہ شروع فور کا رونا رویا آپ کو انہوں سے سلیر کی بار کہہ جا رہے ہیں آپ کی سفیر پر کیا ہوگا میں نے کہا ہمارے ذات سے کوئی بھی مسرا ہو میں نے کہا ہم تو انہی کی اولاد ہے روحانی جو ایس سو چار بخار کے ساتھ جب میدانِ تیزاوات کو تشریف آئے تو آتے ہی برمایا میرے طبیعہ بہت صحاب تھی مجھے کہا دنگر ساں میرے دیکھو کہتا ٹیمپریچر ہے میں نے جب اس طرح ہاتھ لگائے میں نے کہا حضور بہت زیادہ ہے آپ کیوں آگئے آپ کوئی تکریف ہے میں لیے آپ آگئے آپ کے بچے موجود ہیں یہاں پر اور وہ الحمدللہ انہی سے کامت اور آپ کی اس سبب کوئی آرکی ہوئے آئے آپ کیوں تشریف رہے آئے تو اسی وقت مجھے کہا کہ کیا بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جان تو ہے جوندور کے لیے یہ جان تو ہے جوندور کے لیے یہ جان تو ہے جوندور کے لیے جان کی تو بھی برواہی نہیں ہم نے کہا ہماری اوپر اور بھی ظلم کرلو اور بھی ظلم کرلو لیکن ہمارے کریم آقا و مولا کی ناموس پر بات ہے سرکاری طور پر ہمیں جواب چاہیے ہمارے ذات کیوں پر ہوں ہم پرداشت کریں گے بڑے ظلم کی آپ نے بند آئی سیڈنٹ میں مر گیا پولیس والا ایک کو بھی آپ نے لپیٹیوں پر ڈال دیا کوئی مسئلہ نہیں آپ کے پی ایس بھی نہیں یہاں پر سیڈ فائرنگی اکامات کی ایرمو کا پر اگر کار ہوا اور فائرنگی پکڑ گیا وہ مقدمہ بھی آپ نے لگ رہے کہ خلاف بنایا کہ انہوں نے فراکانے پر حملہ کیا کتنی سبیت جھوٹ یہ تو ایسے جھوٹ ہے کہ بند آبیل کن رات کے کالی رات کو وہ سورج اور یہ وہ دن کہے اور دن کو وہ کالی رات کہے اسی بھی جا رہی سبیت جھوٹ ہے پھر بھی ہم نے کہا چلو اور کانے والا ہے انشاءاللہ انہوں نے ایک بات کا حسام لے گئے آپ سے لیکن ہمارے معاہدے کا کیا ہوا وہ بات سب اپنی جگہ پر آیا ہے معاہدے کی ذکر پہ لے گئے ورنہ اگر اس معاہدے کی بات نہ ہوتی تو کل کے لیے ہمیں آپ پر دے چکے ہیں کہ کل کے ہم آپ کو اس سب کچھ ہم آپ کی تمام قرآن تو بھی رہا کرتے ہیں ہم آپ کی خلادم والا سب کچھ بھی ختم کرتے ہیں اسی مسئلے سے آپ بس لیے نہیں ہے نہ کریا ہمارے لیے مشکل ہے ہم نے کہا ہم اسی مسئلے میں ہمارے ساتھ بات کرو یہ جو ہمارے شہیدوں نے کھول دیا ہے اس مسئلے کے لیے اور یہ جو بیمار پڑے ہیں اور جنہوں نے مزور کے ذاتہ وہ کے لیے اپنا سب کچھ پیش کیا ہمارے ساتھ آ رہا ہے اور یہ آپ امیر کرے گلابی قسم اتنی بڑی کامیابی اللہ نے تحریف کو لیے ہے کہ کول دنیا میں اس وقت تک ناموش رسالت کی مسئلے کے پر جو آئے گا بار بار کی ہے اس مسئلے سے پیٹھے ہٹنے کے لیے انہوں نے ہمیں بہت بڑے آفر بھی لیے پہلے جب وہ پہلے آئے تو انہوں نے بڑے آفر بھی ہے لیکن الحمدللہ حضور کی غلاموں نے ہم نے ان کو قائم کار کو روپے لو مساجب بناو مدارس بناو آپ مزے کرو ہم آپ کو ایسے کیسے جو ہے نا وہ بیجی دیں گے باہر جا کر اس مسئلے بودھر پہنچاؤ سٹینٹ لے لو آئندہ کے لیے جو بھی حد آپ لینا چاہتے ہیں وہ لے لو یہ کوئی سنے سنائی باتیں نہیں ہیں کہ میں یہ کہوں کہ فران فران کہہ رہے تھے کہ اس طرح ہوا تھا یہ میرے سامنے انہوں نے یہاں پر ہمیں دیئے کہ آپ یہ سب کچھ لے لو ہم نے کہا نہیں نہیں آپ بہت لیٹ ہو گئے آپ سے پہلے ویٹیر والے باپے دیں ہمارے سوڈا ہمارے سوڈا ہمارے ساTeam ہمارے سب کچھ لے وہ سب کچھ لاتا کے آپ کو یقین ہو کہ الحمدالللہ جو ہمارے پیدے مورتہ رہا ہے حق سے حمیر ان وجاہدین ان کی حق dancing بیرہ اور ہمیگر آکھس ہم نے کہا نہیں ہمیں اپنے امیر سے ملواؤ ہمیں آزیت کرنی نہیں آزیت کی بات بولے کہ دیکھو ہم نے آپ کو بڑی آفر دی ہم کی مطلعات علیم کو کمیں کمس ہم کوئی کچھ کو ہمیں دے کر واپس کر دے کہ ہم اپنے وزیرا جانسی کو کہہ دے کہ دیکھو ہمارے ساتھ ہم آپ کے لئے یہ منواقل آئے رہے کیوں ہمیں بینوار و ستنا کرے تو ہمارے قبل عمیر محترم قبل عزت حافظ حسین رضی حافظ اللہ آپ نے فرمایا موسیقا